اوکے جی اسلام علیکم جی welcome to my youtube channel آپ دیکھ رہے ہیں آسیم سرور پروڈکشن آج کینیڈا میں سیٹرڈے ہے اور آج یہاں پر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے ویسے میرا پلان تھا ہمیں دوستوں کے ساتھ باہر جا کے کچھ ویلوکس کرنے کا لیکن بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس لیے باہر جانے کا پلان کینسل ہو گیا تو میں نے کہا چلے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں جو کہ آپ کے سب سے زیادہ کالیڑا کوسٹنج ہوتے ہیں ڈی کینیڈا ٹرکنگ کے ویزا کی اوپر ٹرکنگ کی جابز کے کے اوپر کہ کیا ٹرکنگ کی جواب ہمیں مل سکتی ہے جنیڈا میں ٹرک کا ویزا ہمیں مل سکتا ہے اور کیا ہمیں اس پر آئیلڈ کی ضرط ہے اس میں ایڈکیشن کی ضرط ہے تو کون کون سے ایسا پاتھ ویز ہیں جس میں آپ مڈا ٹرکنگ کی جواب brass سکتے ہیں ٹرکنگ کا ویزا لے سکتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ ٹرکنگ کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یہاں پر کلیر کر دوں کہ دیکھیں کینیڈا کا ایسا کوئی بھی ورک پرمیٹ نہیں ہے جس میں آپ کو آئیلز کی ضرورت نہیں ہے تقریبا سارے ہی ویزا دیں جس کے لیے آپ کو آئیلز کی ضرورت پڑے گی سٹیڈی ویزا کے لیے آپ کو آئیلز اکیڈامک کی ضرورت پڑے گی باقی سارے جتنی بھی کٹیگریز ہیں اس میں آپ کو آئیلز جنرل کی ضرورت پڑتی ہے صرف اگر آپ ویزیٹر ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا اگر آپ کا میریج کا سپوسل ویزا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئیلز کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایک انگلیش کنٹری میں آ رہے ہیں اور جو ویزا آفیسر ہے اس نے آپ کی انگلیش کی کوئی نے کوئی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے کہ آپ کا انگلیش کا لیول کیا ہے اس کے لیے وہ آپ آپ کا آئیلز کا ٹیسٹ دیکھتا ہے آئیلز کا ٹیسٹ اس کو بتاتا ہے کہ بھئی اس کا انگلیش کا اتنا جو ہے لیول ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ جب آتے ہیں تو آپ کو جو جو آپ پر ڈریکشن دی جاتی ہیں جو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں انگلیش میں ہوتی ہیں تو وہ اتنی آپ کی انگلیش دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کسی سے کمیونکیٹ کر پاؤ کسی سے بات کر پاؤ کسی کی بات سمجھ پاؤ تو اتنی اس کو انگلیش ضرور چاہیے آپ سے کم از کم میں آپ آو گے اگر آپ کینیڈا کے باہر سے اپلائے کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو آئیلز چاہیے اور منیمم آپ کے پاس دس سے بارہ کلاسز ہونی چاہیے اگر آپ کینیڈا ادھر ہوتے ہو آرڈی آپ وزیٹر ویزا پر اور اگر آپ کو کوئی جاب دے دیتا ہے تو پھر آپ کو آئیلز کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو آئیلز کی ضرورت تب پڑے گی جب آپ ایک سال یہاں پر کام کرو گے یہاں کا ایکسپیرینس لے کے کل کو جب آپ پی اپلائے کرو گے تو آپ کے پاس آئیلز میں 4.5 منٹ ہونی چاہیے تو تو تب آپ کو آئیلز چاہیے لیکن اگر آپ یہاں پر وزیٹر ویزا پر آتے ہو اور اگر آپ کو کوئی جاب دیتا ہے لیکن اگر آپ کسی باہر سے اپلائے کرتے ہو پاکستان ایڈیا یا گلف کنٹری سے کسی جگہ سے بھی آپ اپلائے کرتے ہو اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کو آئیلز کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں جی اپنا جو مین ہمارا ٹاپک ہے ٹرکنگ کا ٹرکنگ ویزا کیسے ملے گا آپ کو ٹرکنگ کی جواب آپ کو کیسے مل سکتی ہے دیکھیں اس کے دو رستے ہیں دو رستے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرکنگ کی انڈسٹری کینیڈا میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جی یہاں پر بڑے بڑے روڈز ہیں جی بہت زیادہ ٹرکس ہیں لیکن ٹرک چلانے والے کم ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں خاص طرح پر جس جگہ پر میں ہوتا ہوں بریٹش کولمبیا ادھر ٹرکنگ کا سب سے زیادہ کام ہے لوگ ٹرونٹو جاتے ہیں وزیٹر ویزا پر جا کر وہاں پر لائسنس لے کے یہاں پر بریٹش کولمبیا میں آتے ہیں اور یہاں پر آکے ان کو جواب مل جاتی ہے آرام سے بہت ایسیلی جواب مل جاتی ہے اگر آپ کو بس لائسنس ہو تو آپ کو جواب مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ٹرکنگ کی ہمیشہ یہاں پر ڈیمانڈ رہتی ہے جی یہاں پر امریکہ اور کینیڈا کے بارڈرز بھی اوپن ہیں تو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہی رہتی ہے اور جو یہاں پر لوکل لوگ ہیں وہ ٹرکنگ کی جواب کو پریفر نہیں کرتے زیادہ تر ٹرکنگ جواب میں نہیں جاتے اس کی وجہ یہ کہ ٹرکنگ کی جواب میں آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے جب آپ ٹرکنگ کی جواب کے لیے جاتے اور ٹرک چلاتے ہو تو آپ کے پندرہ بیس دن باہر ہی نکل جاتے ہیں تو آپ کی فیملی لائف کافی ایفیکٹ ہوتی ہے تو ٹرکنگ کی جواب وہ ہی کرتے ہیں جو لوگ گلف کنٹری سے ہوں انڈیا پاکستان سے اور باہر سے کئی سے ہیں وہ لوگ پی آر کے لیے یہاں پر ٹرکنگ کی جواب کرتے ہیں تو یہاں کا جو امپلوئر ہے اس کی بھی پریفرنس سے ہی ہوتی ہے کہ وہ باہر سے کسی کو بلا لے ٹرکنگ کی جواب کے لیے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں اپنے ٹرکنگ کے ٹرکنگ کے اوپر کہ ٹرکنگ کی جواب اور ٹرکنگ کا ویزا آپ کو کیسے مل سکتا ہے پہلا جو پروسس ہے جی اس میں اگر آپ کینیڈا سے بائر ہو اور آپ کے پاس 10 سے 12 کلاسسیں ہے آپ کے پاس آئلس میں پانچ بینڈز ہیں اور آپ کے پاس ایک سے ڈیوٹ سال کا ورک ایکسپیرینس ہے ٹرکنگ میں بڑا ٹرک آپ نے چلائے ہو لانگ ہال ٹرک جوت ہے وہ اگر آپ نے چلایا ہو تو آپ کو یہاں پر جواب مل سکتی ہے آپ کو یہاں پر ویزا مل سکتا ہے دوسرا دوسرا پروسس اگر آپ کینیڈا ویزیٹر ویزا پر آتی ہو تو اس میں آپ کو آئیٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اتنی ایڈیوکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں دونوں چیزیں بتاؤں گا پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر دیکھیں آپ انڈیا پاکستان میں ہیں اور اگر آپ وہاں سے اپلائی کرتے ہیں تو میرا نہیں ہے کہ کوئی یہاں کا امپلائیر ہے آپ کو جاپ کیلئے ہائر کرے گا کیونکہ اس کو وہاں کی جو سسٹم ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کہ جو سچی بات میں کر رہا ہوں میں کسی کے گینس بات نہیں کر رہا وہاں پر جو ہوتا ہے کہ آپ فیک لائسنس بھی بناتے ہو کاغذ ویرا بن جاتے ہیں آپ کے تو ان کو یہاں پر سب چیز کی نالج ہوتی ہے تو اس لیے وہ پریفر نہیں کرتا ہے انڈیا یا پاکستان کے کسی بندے کو جاب دینے کا لیکن اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے اور اگر آپ کو وہ جاب آفر کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک بات ہے اگر آپ کو یہاں پر ہے بندہ جو آپ کی ڈیل کروا سکتا ہے اس سے جو آپ کی بات کروا سکتا ہے اس سے اور آپ اس پر بروسہ کر سکتے ہو تو پھر تو ٹھیک چیز ہے صحیح ہے لیکن آپ کے پاس آئیلڈز میں کم از کم پانچ بینڈز ہونی چاہیے آئیلڈز جنرل میں اور آپ کے پاس دس سے بارہ کلاسز ہونی چاہیے کیونکہ جاب تو آپ کو مل جائے گی لیکن ویزا آفیسر جب تک آپ کے پاس آئیلڈز نہیں ہوگا اور آپ کے پاس اگر دس سے بارہ کلاسز نہیں ہوگی اور اگر آپ کینڈا سے باہر ہو تو آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دے گا تو اس جاب کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جو یہاں کے امپلائیٹ ہوتے ہیں جی وہ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں گلف کنٹریز کے لوگوں کو اب بھی یہاں پر میں کتنے بھی گلف کنٹریز کے لوگ ہیں یہ لوگ کافی طرح کوسٹن کرتے ہیں کہ ہم لوگ کینڈا کیس تو دیکھیں یہاں پر جو میں نے دیکھنے جی میں بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں جو اس طرح کینڈا آئے ہیں اور ان سے ہی میں انفرمیشن لیتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اتنے سارے لوگ دیکھے ہیں گلف کنٹریز سے یہاں پر آئے ہوئے دیکھرے ہیں جو ٹریکنگ کی جوب بھی مسارتہ شروع رہے ہیں اس خراب اگر میں اس کی بات کر دیں تو گلف کنٹریز کے رولز فی Working haroutissible، وہ سمی unanimously بھید ہوشتے ہیں ہیں اور نے ان کا وہاں پر ریفت ně رائیونگ ہے لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ اور یہاں پر بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے اور اگر آپ گلف کنٹریز میں کہیں جاتے ہو بہرین، قطر، یو ای ویراش، سعودی عرب میں تو آپ کے پاس جو آپ کا ویزا ہوتا ہے اس کو پر منچن ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرکنگ کا ویزا آپ کا کنسٹرکشن کا ویزا آپ شیف کی ویزا پر گئے ہو یا پینٹر کی ویزا پر کسی بھی ویزا پر آپ گئے ہو تو آپ کا وہاں پر لکھا ہوتا ہے اگر آپ اپلائی کر رہے ہو آپ لیٹس اپوز ٹرکنگ کی جوپ کیلئے پلائی کر رہے ہو آپ کے پاس 10 سے 12 کلاسز آپ نے پڑھی ہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس آئلز چینل میں پانچ 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 بینڈز ہیں لسننگ، ریڈنگ، ریٹنگ اور سپیکنگ میں اور آپ کے پاس ایک سے ڈیڑھ سال کا ایکسپیرنس ہے گلف کنٹریز کا ٹرکنگ کا تو دیفنیٹلی وہ آپ کو جوپ کیلئے ہائر کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کو یہاں پر کوئی جوب دیتا ہے تو میک شور آپ اس بندے کو یہاں پر اچھے سے جانتے ہو یا کوئی آپ کے ایسا دوست یا کوئی جاننے والا ایسا ہو جو اس کو جانتا ہو جو اس سے ملا ہو جو آپ کو بروسہ دلا سکے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے صحیح ہے تو اس طرح اگر آپ کا کوئی سین بن سکتا ہے تو بالکل آپ کینیڈا ٹرکنگ کی جوب کیلئے آ سکتے ہو تو ونس اگین اپنے مائنڈ میں رکھئے گا اگر آپ گلف گنٹریز میں اگر آپ ٹرکنگ کی جوب میں ہیں آپ کے پاس ایک سے ڈیڑھ سال کا ایکسپیرنس ہے آپ کے پاس ٹین سے ٹویلز کراسز ہیں آپ کے پاس آئیلز جنرل میں پانچ پانچ بینڈز ہیں تو آپ کینیڈا کی جو گورمنٹ کی ویب سائٹ ہیں jobbank.ca انڈیڈ ویب سائٹ اگر آپ اس کو کھولو گے تو اس پر بے شمار لسٹنگ ہوتی ہے جی جوب کی بے شمار لسٹنگ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اگر آپ job دیکھو تو وہ ٹرکنگ کی ہوتی ہے ٹرکس اتنے زیادہ ہیں لیکن ٹرک کو چلانے والے بہت کم لوگ ہیں تو آپ وہاں پر جا کر اپلائے کرو اگر آپ کی پروفائل اچھی ہوئی اب دوسرے سٹیپ کی طرف ہم آتے ہیں دوسرا سٹیپ یہ ہے جس میں آپ کے پاس اگر آئیلز نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس اتنی اچھی ایڈوکیشن نہیں ہے تو اس میں بھی آپ کینیڈا آ سکتے ہو لیکن اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کینیڈا ویزیٹر ویزا پر آنا پڑے گا ویزیٹر ویزا دیفنیٹلی مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھی ہیں جن کی پروفائل اتنی اچھی نہیں تھی اور جن کے تین تین چار چار دفاؤں ان کے ویزیز ریجیکٹ ہوئے لیکن انہیں بار بار اچھی ٹرائے کی ہے اپنی پروفائل بیٹر کی اس کے بعد ان کا ویزیٹر ویزا لگا ہے اور یہاں پر ٹرانٹو انٹاریو میں انہیں ٹرک کا لائسنس لیا اور آج وہ یہاں پر جاب زورا کر رہے ہیں پی آر کے کافی کلوز آ چکے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ویزیٹر ویزا پر آپ آکے کینیڈا کا ٹرکنگ کا ویزا کیسے لے سکتے ہو ٹرکنگ کی جاب کیسے لے سکتے ہو ور پرمٹ کیسے لے سکتے ہو ٹرکنگ میں اچھا جی اب ہم آتے ہیں کینیڈا جب آپ ویزیٹر ویزا پر آتے ہو تو ویزیٹر ویزا پر آکے آپ ٹرکنگ کا لائسنس کیسے لے سکتے ہو ٹرکنگ کی جاب کیسے لے سکتے ہو تو اگر آپ کینیڈا ویزیٹر ویزا پر آ رہے ہو اور آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے یہاں پر ٹرک کا لائسنس لینے ٹرکنگ کی جاب میں آپ نے جانا ہے تو میک چور آپ جب انڈیا پاکستان یا گلف کرنٹی سے آپ آ رہے ہو تو وہاں سے آپ اپنا جو چھوٹی کار کا لائسنس ہے یہاں پر آپ کو بڑے ٹرک کا لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ویزیٹر ویزا پر آکے ٹرک کا لائسنس لیتے ہو تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہاں کا ٹرکنگ کا لائسنس ہو اگر آپ کے پاس چھوٹی کار کا بھی لائسنس ہے تو یہاں پر آکے آپ ٹرک کا لائسنس لے سکتے ہو لیکن اس کیلئے آپ کو و وہاں پر بیگ حوم سے یہ ایک مسئلہ 3 سے 4 centuries کے simplement آپ نے خر کے لائسنس کا لائسنس کا ہمیں اتنا آپ کے پاسِ ایسپیرنس ہو کہ آپ نے 2 سے 4 سال اپنے وہاں پر چھوٹی ڈسٹری ہو چھوٹی گائے میں آپ نے اپنے سر ریکیڈل دا ہے کیلیتیا ہے ووہم سے آپ کے بارے ابحёт سر جو آپ کے آپ کے بارے کسی Transportation جو آپ کا ٹرانسپورٹیشن کے میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں وہاں بر جو ٹرانسپورٹیشن انڈیسٹری ہوتی ہے یا جو ارگنیزشن ہوتی ہیں جو ٹرانسپورٹ کے میٹرز کو ڈیل کرتی ہیں ان سے آپ نے اپنا جو کار کا لائسنس ہے اس کی ہسٹری نکال کے لانی ہے وہ ایک ابسٹریکٹ لیکٹر ہوگا جس پر لکھا ہوگا کہ آپ نے ان تین چار سالوں میں کوئی میجر ایکسیلنٹ نہیں کیا کوئی بڑا ایسا کام نہیں ہوا آپ سے جس کی وجہ سے آپ کا لائسنس جو ہے اس کا ریکارڈ خراب ہو اب اس کی یہ کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں لانے کا اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو کیسے ہیلپفل ہو سکتا ہے اچھا اب جب آپ یہاں پر آئیں گے جی آپ نے جانا ہے سیدھا انٹوریو ٹرانٹو میں انٹوریو ٹرانٹو وہی جگہ ہے جہاں پر آپ وزیٹر ویزا پر جا کے آپ ٹرک کا لائسنس لے سکتے ہو باقی کیو بیگ بھی ہے وینی پیگ بھی ہے لیکن وہاں پر بہت ساری اور بھی پرابلمز ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ وہاں پر جائیں آپ انٹوریو ٹرانٹو میں جائیں وہاں پر بے شمار ٹرکنگ کے سکول ہے ہمارے بہت سے دیسی لوگ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے ان کی ٹرکنگ کی کمپنیز ہیں ٹرکنگ کے سکول ہیں وہاں پر آپ ٹرکنگ کے جا کے کلاسز لے سکتے ہو تو اب جب آپ اپنا ڈرائیونگ کا لائسنس لے کے آئیں گے اور وہ کلین ہوگا تو یہاں پر آکے آپ کو آپ کا لائسنس جلدی مل جائے گا دو سے دھائی یا تین مہینے کے اندر میکسیمم تین مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر آپ ڈیووٹڈ ہیں اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں تو آپ کو دھائی مہینے سے تین مہینے کے اندر آپ کو لائسنس مل جائے گا ٹرکنگ کا ٹھیک ہے اب اس میں تین چیزیں ہیں تین کلاسز نے ایک ہے آپ کو جی ون لائسنس لینا پڑے گا پھر جی ٹو لائسنس لے گا پھر آپ جی لائسنس لیں گے بڑا کار کا اس کے بعد آپ اے زیڈ لائسنس لیں گے ٹرکنگ کا ٹھیک ہے اب جی ون لائسنس جو ہوتا ہے نیجی وہ کمپیٹر ٹرننگ ایک تیس ہوتا ہے وہ کمپیٹر پہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا جس پہ آپ کو یہاں کے روڈ کے سائنز ویرہ آپ کو جو ہے تھوڑا یاد کرنے پڑیں گے اس کا آپ کو بتانے پڑے گا جب آپ کو پاس کریں گے تو اس کے بعد آپ کا ہے کہ جی ٹو لائسنس جی ٹو لائسنس چھوٹی گاڑی کا لائسنس ہوتا ہے چھوٹی کار کا اور جی جو لائسنس ہوتا ہے وہ بڑی کار کا لائسنس ہوتا ہے چھوٹی کار سے میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ سٹریٹ ویرہ میں کار چلا لاتے ہو یا فیملی کے لئے آپ جو ہے کہیں نہیں کہیں گاڑی لے جاتے ہو لیکن جو بڑی جی کا لائسنس ہوتا ہے اس میں آپ ٹیکسی بھی چلا سکتے ہو آپ ہائیویز ویرہ پر بھی کار چلا سکتے ہو تو آپ کے پاس بڑا جی کا لائسنس ہونا چاہیے جی لائسنس اور جی ون کے بیٹ میں جو جی ٹور کا لائسنس ہے یہ آپ سکپ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس تین سے چار سال پرانا آپ کے پاس کار کا لائسنس ہو بیک ہوم کا اور اس کا ریکارڈ کلیر اور آپ اپسٹیکٹ لیٹر لے کر آئیں تو اس پہ یہ ہوگا کہ جب آپ نالیج ٹیسٹ دیں گے اور ان کو اپنا ریکارڈ دکھائیں گے اپنا لائسنس دکھائیں گے تو آپ کا جو جی ٹو کا لائسنس ہے جی جی ٹو کہاں وہ آپ کا سکپ ہو جائے گا آپ ڈریکٹ جی کے لائسنس پہ بیٹھ سکتے ہو تو جی کا جب آپ لائسنس لوگے اس کے بعد آپ جاؤ گے جی آز کائی کینس پہ آپ کا ٹرککنگ کا لائسنس آب آئے گا پہلے آپ نے چھوٹی کار کا لائسنس لیا ٹھیک ہے آنیچ ٹیسٹجھ لیا آپ نے چھوٹی کار کا لائسنس لیا آپ نے بڑی کار کا لائسنس لیا نیکس ٹیپ آپ جاؤ گے جی کسی بھی سکول میں بشماٹ سکول دبشارSpouse آپ سے ایک بھی سکول جاؤ گے وہاں پر جا کر آپ نے اے زیڈ کا لائسنس لینا ہے جو کہ آپ کا ٹرکنگ کا لائسنس ہوگا اس میں آپ کا جی میکسیمم ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے کا پروسز ہوگا اس میں پہلے آپ کو جو ہے تھیورٹیکل کلاسز دی جائیں گی جو کہ آپ کی کلاس کے اندر ہوں گی باقی کلاسز آپ کی ٹریننگ ہوں گی آپ کو بائی روٹ پہ لے کے جائے گا وہاں پر آپ کو ٹریننگ دی جائے گی تو یہ ٹوٹل ایک سو تین کے ایک سو چار گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں اور یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینے کا پروسز ہوتا ہے اور اس میں تقریباً آپ کے جو پیسے لگ جاتے ہیں جی جو میں نے سنا ہے سات سے آٹھ تھاؤزنڈ کینیڈین ڈالرز لگ جاتے ہیں مطلب سائیون ٹو ایٹ تھاؤزنڈ کینیڈین ڈالرز آپ کے لگ جاتے ہیں چھوٹی کار کے لائسنس سے لے کے یا بڑی کار کے لائسنس سے لے کے ٹرک کے لائسنس تک ٹھیک ہے تو اتنے تقریباً آپ کے پیسے لگ جاتے ہیں اچھا ونس آپ کے پاس ٹرکنگ کا لائسنس آ گیا جی دو سے دھائی مہینے ہیں میکسیمم تین مہینے تک آپ کو ملی جائے گا اگر آپ مہنتی ہیں تو آپ کو دھائی سے تین مہینے کے اندر آپ کو لائسنس مل جائے گا میں نے ایسے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اتنے سمپل ہیں جو مطلب جنہوں نے کبھی کچھ ایسا بڑا کیا نہیں ہے لیکن یہاں پر وہ بھی آکے ٹرک کا لائسنس دھائی مینے کے اندر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کے پاس لائسنس آیا تو جس سکول میں آپ ٹریننگ لے رہے ہیں تو انہی کے ہی پاس وہاں پر کافی کمپنیز والے ہوتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لائسنس والا ہے تو ہمیں بتائی گا ہم اس کو ہائر کریں گے یا آپ یہاں پر آجیں یہاں پر میں ہوں بریٹش کولمبیا میں یہاں پر ٹرکنگ کی بہت بڑی اندرسٹری ہے یہاں پر سریح ایک سٹی ہے بے شمار ٹرکنگ کی کمپنیز ہیں تو آپ کو یہاں سے جوب مل جائے گی جوب ملی دیفنیٹلی آپ کو ورک پرمیٹ بھی ملے گا اور ورک پرمیٹ ملے گا تو آپ کا وزیٹر ویزا ورک پرمیٹ کنورٹ ہو جائے گا اور اگر آپ ایک سال یہاں پر جوب کرو گے ایک سال اگر ٹرکنگ کی اندرسٹری میں ہوگا ٹرک چلا ہوگے اور آپ کے پاس ایک سال کے بعد آپ کے پاس آئلس جنرل میں 4.5 بینٹ ہوئے تو آپ یہاں پر پی آر کے لئے پلائے کر سکتے ہو تو یہ پروسس ہے جس پہ آپ کو کینیڈا پی آر مل سکتی ہے یا اگر آپ کینیڈا وزیٹر ویزا پر ہوتے ہو تو آپ کو کنسٹرکشن کی بھی جوب مل سکتی ہے آپ کو ریسٹرینٹ کی بھی جوب مل سکتی ہے اگر آپ کو کوئی جوب دیتا ہے تو آپ اپنا وزیٹر ویزا ورک پرمنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پی آر بھی مل سکتی ہے اگر آپ کے پاس ایک سال آپ یہاں پر جوب کرتے ہو ایک یا ڈیٹھ سال اور آپ کے پاس آئلس میں 4.5 بینٹ یا 5 بینٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پی آر مل سکتی ہے آپ کی یہ دو رستے تھے جن پہ آپ کینیڈا وزیٹر ویزا پر آکے آپ ٹرکنگ کا لائسنس لے سکتے ہو کنسٹرکشن کی جوب لے سکتے ہو یا کوئی بھی آپ جوب لے کے ورک پرمنٹ لے سکتے ہو دوسرا اگر آپ کینیڈا سے باہر ہو اور آپ کے پاس اگر ایکسپیرنس ہے اگر آپ گلز کنٹریز میں سپیچلی میں میں آپ کو گلز کنٹریز کو بار برسلی منچن کر رہا ہوں کہ وہاں پر آپ کا پر ایک ڈاکمینتیشن تیار ہوتی ہے آپ کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے اور یہاں کے امپلائیرز بلیف کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو یہاں کا امپلائیر آپ کو ہائر کر سکتا ہے اور آپ کو آپ کا ویزا بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے جی دو پروسس بار بار آپ لوگ مجھ سے ایک ہی کوسٹن کر رہے تھے کہ کینیڈا ہم ٹرکنگ کی جوب میں کیسے آ سکتے ہیں کنسٹرکشن کی جوب ہمیں کیسے مل سکتی ہے یہ دونوں پروسس تھے میرا نہیں خیال کسی نے بھی یوٹیوپر اتنی ڈیٹیل سے یہ سارے چیزیں بتائی ہوں کہ میرا بہت زیادہ ٹائم لگا اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت سارے لوگ اس طرح آئے ہیں اور ان لوگوں سے میں نالج لیتا رہا ہوں ایکسپیرنس لے کے میں نے سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میرا نہیں خیال کہ یوٹیوپر کسی نے بھی آپ کو اتنی ڈیٹیل سے یہ سارے چیزیں بتائی ہوں یہ چیزیں یہاں پر جو لائیرز ہوتے ہیں کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بتا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو آج ڈیٹیل سے بتائی ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپفل ہوگی آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ کینیڈا کیسے آ سکتے ہو ورک پرمٹ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہو جو آئیلز کی آپ کی ریکوئرمنٹ ہے یا آپ کے پاس جو ایڈیوکیشنی کی ریکوئرمنٹ ہے یا اگر آپ وزیٹر ویزا پر آکے ٹرکنگ کا یا کنسٹرکشن کا کسی کا بھی لائسنس آپ لینا چاہتے ہو تو میرے خیال میں اس ویڈیو کے بعد آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جانی چاہیئے آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اور کے پاس جانے کی یا کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی یا کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی یا کسی لائر کے پاس جانے کی جا کے اپنے پیسے ویس کرنے کی یہ آپ پروسسس ہے آپ اس کو ویریفائی کروالیں جو لوگ یہاں پر ٹرکنگ کی جاب میں ہیں جو وزیٹر ویزا پر آئے ہیں آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھیں گے یوٹیوب پر کنسٹرکشن کی جاب پر بھی آن پر لوگ آئے ہیں وزیٹر ویزا پر ملے گا اور آپ بھی ایک اپنی فیملی کا اور اپنا اچھا فیچر بنا سکتے ہیں یہاں پر آ کر تو چلیں آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیار رکھے گا السلام علیکم